تو آخر کا ڈرامی کا وہ سین آنے ہی جا رہا ہے جہاں پر مصطفیٰ اور شرجنہ کی ڈائی وارس دکھائی جائے گی جیسا کہ مصطفیٰ کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے یعنی اس کی جو آن لائن جاب تھی اس سے اسے فارغ کر دیا گیا ہے مصطفیٰ کو بھی یقین آ جاتا ہے کہ اس طرح کی آن لائن جاب میں وہ کیسے اس گھر کے ہرچے کو پورا کرے گا اور شرجنہ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو کیسے پورا کرے گا کافی زیادہ سٹریس اور دباؤ کا شکار ہوتا ہے مصطفیٰ کسی نہ کسی طرح سے پیسے کماکہ لانا چاہتا ہے کافی زیادہ سٹریس کا شکار ہونے کی وجہ سے وہ کوئی ڈنگ کی جاب ڈونڈ نہیں پا رہا چاہے وہ آن لائن ہو یا پھر کچھ اور جب اسے جاب سے نکال دیا جاتا ہے تو کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے شرجنہ اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ جلدی میں کوئی ایسا ڈی سی این مت لے لینا جس کی وجہ سے تمہیں نقصان اٹھانا پڑے مصطفیٰ جب مصطفیٰ کا گیم ایپ روم نہیں ہوتا تو وہ اپنے فون کو زور سے پھینکتا ہے کافی زیادہ غصے میں وہ گھر سے باہر چلا جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ شرجنہ تمہارے ماں باپ بلکل صحیح کہتے ہیں تو میں ان کے پاس چلے جانا چاہیے میں نے آتاک تمہیں کیا دیا ہے میں سچ میں ایک لوزر ہوں میرے ماں باپ بلکل ٹھیک کہتے ہیں اسے پہلے مصطفیٰ کافی زیادہ خوش ہوتا ہے شرجنہ کے لیے رنگ لے کر آتا ہے اسے گفٹ دیتا ہے دونوں کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں لیکن اس کا گیم اپروو نہیں ہوا تو اس طرح سے کافی زیادہ سیڈ مومنٹ آ جاتا ہے اس ڈرامی کی حاصل بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کو اچانک سے امیر ہوتے ہوئے نہیں دکھایا گیا جیسے کہ باقی ڈراماز بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ لڑکے کی لاٹری نکل آئی ہو اور اس کے پاس گاڑی بھی آ جاتی ہے بنگلہ اور ہر چیز لیکن جس طرح سے مصطفیٰ کی سٹوری کو پورٹریٹ کیا گیا ہے لیکن کس طرح سے وہ زنگی کی ایک سٹراغل سے گزرے گا جہاں پر وہ اپنی گیم ریڈی کرتا ہے گیم اپرووول آنا ہوتا ہے لیکن نہیں اینڈ ٹائم پر ریجیکشن ہو جاتی ہے اور یہ ریجیکشن مصطفیٰ کے لیے کسی سب میں سے کم نہیں ہوتی یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ اب حمد ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے تعلیم بھی نہیں ہے کہ میں کوئی جاب حاصل کر سکوں اور اگر میرے پاس تعلیم ہوتی بھی تو مجھے کہاں ڈنگ کی جاب ملنی تھی مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ اس طرح سے بے روزگار روڈوں پر دکے کھا رہے ہیں اور اون لائن جاب کے لیے میں نے اپلائی کیا اس کے لیے ساری محنت کی لیکن میں ناکام رہا مصطفیٰ سوچ لیتا ہے کہ آپ وہ کسی نہ کسی طرح سے بس پیسے کمائے گا اور شرجیناک ہی خواہشات کو پورا کرے گا مصطفیٰ ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جواہ لگانا شروع کر دیتا ہے جو کہ کافی سیڈ ہے لیکن مصطفیٰ جس سٹرس دباہ کو شکار ہو گیا ہے اسے یہی راستہ نظر آتا ہے جو کہ غلط راستہ ہے مصطفیٰ کے دوست اسے کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے تجھے تو تو بدل چکا تھا اور دوبارہ سے پھر اس راستے پر کیوں چال پڑا ہے مصطفیٰ انہیں کہتا ہے کہ کوئی سوال جواب مجھ سے مت کرو یہ تم لوگوں کے لیے بھی اچھا ہوگا اور میرے لیے بھی آپ مصطفیٰ جوہے کے ذریعے پیسے کما کا لائے کرے گا اور شرجیناک کے ہاتھ میں دے گا شرجیناک کافی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ مصطفیٰ تمہارا گیم اپروم نہیں ہوا تو کیا ہوا تم ابھی بھی تو محنت کر رہے ہو نا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سے تم اب محنت کر رہے ہو تم بہت آگے جاؤ گے شرجینا نہیں جانتی کہ مصطفیٰ یہ پیسے کہاں سے لا رہا ہے شرجینا جیسی بیوی جو کہ کافی زیادہ لائل ہے کافی زیادہ اپنے ہسپنڈ کے ساتھ محبت کرتی ہے اس کی ہر بات کو مانتی ہے وہ یہ برداش نہیں کر سکیں گی کہ اس کا شوہر جوئے کے پیسے لاکر اس کے ہاتھ میں رکھ رہا ہے بہت زیادہ چانس اسی بات کے ہیں کہ مصطفیٰ ایسی ہی حرکت کرنے والا ہے کیونکہ ٹیزر میں دکھایا گیا ہے کہ شرجینا اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے یہ گھر چھوڑ کر تو اس کی بہن اس سے کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے شرجینا آپ بھی آہر آپ گھر واپس کیوں آگئی ہے آپ نے ہی تو کہا تھا کہ مصطفیٰ بھائی بہت اچھے ہیں بہت کیرنگ اور لومنگ ہیں اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ واپس آ چکی ہیں شرجینا کہتی ہے کہ مصطفیٰ آہوہ مصطفیٰ نہیں رہا جس سے مجھے کبھی محبت ہوا کرتی تھی وہ آپ بدل چکا ہے شرجینا کافی زیادہ ایموشنل ہوتی ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ مصطفیٰ ایسی حرکت کرے گا اس کے بابا کہیں گے کہ شرجینا تم نے بالکل صحیح ڈسین لیا ہے بہت جلد تم دونوں کی ڈائی وارس ہو جائے گی اور تم دونوں الگ ہو جاؤ گے شکر کرو کہ تم دونوں کی اولاد نہیں ہے ورنہ ان لوگوں کو بھی اسی طرح سے ہی تڑپنا پڑتا جس طرح سے تم تڑپ رہی ہو ہمیں یہ ڈسین اسی وقت ہی کھا لینا چاہیے تھا جب بڑے بھائی نے شادی سے انکار کر دیا تھا تو چھوٹے بھائی کے اس لیے تم معلوم ہو جانی چاہیے تھی نا شرجینا لیکن تمہیں فکر کرنے کے ضرورت نہیں ہے ڈائی وارس پیپرز میں نے مصطفیٰ کو پجوا دیئے ہیں شرجینا دل ہی دل میں برا بھی محسوس کرتی ہے لیکن وہ سوچ لیتی ہے کہ مصطفیٰ جب اسے میری اہمیت ہی نہیں ہے میری بات کی قدر نہیں کرتا وہ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم دونوں کی صورت میں کافی فرق ہے اور ہمارے راہیں جدہ ہیں تو مجھے اس سے علیت کی استیار کر لینی چاہیے اب بار ڈائی وارس تک پہن جاتی ہے در مصطفیٰ کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے بہت برا کیا ہے جب سے شرجینا وگر چھوڑ کر آتی ہے مصطفیٰ جوا بھی چھوڑ دیتا ہے دنگ کی جواب تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے کہ مصطفیٰ کا کیریر تو ہوگا گیمنگ میں ہی کیونکہ آگے جا کر آپ کو دکھایا بھی جائے گا کہ مصطفیٰ بہت بڑا بنگلہ بھی لے گا گاڑی اور ہر چیز شرجینا سے معافی بھی مانگے گا اور ان کی طلاق ہونے سے پہلے صلاح ہو جائے گی وہ اس بات پر کہ شرجینا مصطفیٰ کو بہت بڑی خوشحبری دے گی کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے یہ سن کر تو مصطفیٰ کی خوشی کر ٹھکانہ نہیں ہوگا باگی جا کہ ان دونوں کی صلاح بھی ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے آپ کو کافی زیادہ ایموشنل سین تو دیکھنے کو ملیں گے جہاں پر ان کی پیار پر سین رومانس دکھائے جاتا ہے وہاں پر اس طرح کی ٹرنس سین تو دیکھنے کو ملیں گے ادھر رباب کو نتاشا اور عدیل کے حقیقت معلوم ہو جائے گی اور وہ عدیل کو چھوڑ دے گی عدیل جیسا گٹیا شخص اس سے بنگلہ گاڑی ہر چیز چھین لی جائے گی کیونکہ رباب کے ڈیڈ کو تو پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اور عدیل کچھ نہ کوئی گھر بھر تو ضرور کر رہا ہے یعنی وہ کاروبار میں ہیرہ پھیری کرے گا اور بہت بڑی ہیرہ پھیری کرنے سے پہلے ہی عدیل کو مو کی کھانی پڑے گی عدیل کافی زیادہ سٹرس اور دباؤ کا شکار ہوگا آگے جا کا جس طرح سے اس نے اپنے ماں باپ کا دل توڑا تھا شرجینہ کو چھوڑ کر اپنے باپ کو تانے لیے تھے یا اپنے چھوٹے سے گار میں اور سرکاری نوکری کر کے کیا ہی بنا لیا ہے ہمارے لیے اور یہی چیز کافی باری ثابت ہونے والی ہے جس نے اپنے باپ کی محنت کا مزاق بنایا تھا